اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لا آقبت للمتقین و جنت للمواحدین و النار للمعاندین سمس صلات و السلام علیہ بالقاسم محمد اما بعد فقد کال اللہ تبرکہ وتعالیہ فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان و یبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام فبئی ای آلائے ربکو ماتو کذبان یسعالہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبئی ای آلائے ربکو ماتو کذبان سلوات پڑیے محمد و عالم محمد پروردگار عالم سور الرحمن کی چھبیس نمبر آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہ فان اس زمین پر جو جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے و یبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام صحب جلال و اکرام جو تیرا رب ہے اسی کی ذات باقی رہے گی یہاں فنا سے مراد فنائے مطلق نہیں ہے بلکہ یہاں فنا سے مراد جسم و جان کے نظام کا درہم برہم ہو جانا اس عالم خلقت کا جو نظام و ترتیب ہے اس کا درہم برہم ہو جانا اور جس میں پروردگار عالم کی ساری نعمتی ہیں اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جانا یہاں یہ مراد ہے یعنی دوسرے لفظوں میں فنائے مطلق کے معنی میں سے نہیں ہے کہ روح انسانی بھی نابود ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ جسم سے جو مٹی ہے جسم سے بنی ہوئی وہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس بات کی تصریح کر رہی ہیں کہ پروردگار عالم دوبارہ قبروں سے انہی انسانوں کو اٹھائے گا لہذا اگر ایسا ہو کہ فنائے مطلق ہو تو پھر عالم برزخ کچھ نہیں رہتا لہذا یہ برزخ کے اوپر جو آیات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید میں جیسے بات کی دلیل ہیں کہ یہاں فنائے مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے روح انسانی باقی رہتی ہے اور پھر دوبارہ جب اللہ قبروں سے اٹھائے گا تو یہی بسیدہ ہڈیاں ہیں جو حیات کا لباس پہن کر دوبارہ پھر قبروں سے اٹھ کے سامنے آئیں گی لہذا یہاں فنائے سے مراد وہ نہ لیا جائے کہ بلکل ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا کہ روح انسانی بھی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے سلوات پڑی محمد و عالم محمد تو پروردگارِ عالم اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے نعمتیں ہمیں بتا رہا ہے تو اس میں یہ نعمت بتائی کہ کل من علیہ فان کے زمین پر جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے تو یہ فنا ہونا کس طرح نعمت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنا ہونا کس طرح نعمت ہے تو دراصل یہ جو فنا ہے اصل میں یہی ایک دریچے کا کام دیتی ہے ایک گزرگاہ ہے یہی فنا جس سے انسان سرائے بقا تک جا کے پہنچتا ہے یعنی جہاں باقی رہنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے یہ جو فنا ہے یہ گزرگاہ ہے جہاں سے گزر کر انسان نے جانا ہے دوسرے لفظوں میں یہ دنیا جس میں اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں یہ دنیا جس میں ساری نعمتیں ہیں لیکن یہی دنیا ایک زندان کی ماند ہے گویا یہ جو فنا ہے زندان سے نکل کر بلکہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں اس زندان سے نکل کر ایک ازادی کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے عالمِ بقا کی طرف پہنچ جاتا ہے جہاں انسان نے باقی رہنا ہے اور وہ عالمِ بقا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر موت نہیں ہے خود حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا امام سے پوچھا گیا کہ فرزاندِ رسول موت کیا ہے تو امام نے فرمائے الموت هو القانطراتو موت ایک پل ہے جس پل سے گزر کر انسان دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے عالمِ بقا کی طرف لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سورہ اکیسس میں اٹھاسی نمبر آیت میں سورہ اکیسس اٹھائیس میں سورہ قرآن کا ایٹی ایٹ نمبر آیت میں وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ کلو شین حال کون اللہ وجہ ہو کہ ہر شئے ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کی ذات کے وہاں سب چیز ہلاک ہو جائے گی یعنی دیرام برام ہو جانا سوائے خدا کی ذات کے وہ ذات باقی رہے گی وہاں پورے اس میں ہیوان بھی شامل ہیں پرندے بھی شامل ہیں سب کچھ لیکن یہ جو آیت ہے یہاں من سے اشارہ ہے زویل اکول کی طرف یہاں انسانوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے قُلُّ مَنَا لَيَا فَان یعنی زمین میں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں سب کیا ہیں فنا ہو جائیں گے یعنی عالمِ بقا کی طرف جائیں گے ایک دفعہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا حضرت امام محمد باقر اللہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے فرزان دے رسول یہ بتائیں جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر موت کیوں دیتا ہے پھر موت کیوں دیتا ہے تو امام نے جواب دیا امام نے فرمایا یہ بتاؤ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے معلوم ہے تمہیں کہتا ہے کہ ہاں فرزان دے رسول فرمایا کیوں رو رہے تھے کہا مجھے نہیں معلوم امام نے فرمایا اس لیے چونکہ اس سے پہلے جس دنیا میں تم رہتے تھے وہاں تمہارا دل لگ چکا تھا کہا معلوم ہے تم نو مہینے یہ سے کم ہو پیش شکہ میں مادر میں رہے ہو کہا ہاں معلوم ہے فرمایا وہاں تمہیں اللہ کی نعمتیں مل رہی تھیں سانس کی سہولت بھی موجود تھی سب کچھ تھا کہا یقینا بلکل صحیح ہے فرزان دے رسول تو امام نے فرمایا پھر جب تم اس دنیا میں آ رہے تھے تو چونکہ اس دنیا سے آشنا نہیں تھے یہ تمہارے لئے نئی دنیا تھی اس لئے تم رو رہے تھے کہ تمہیں اس دنیا سے کیوں جدا کیا جا رہا ہے اس لئے تم رو رہے تھے کہ مجھے وہاں سے کیوں جدا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں تمہارا دل لگ چکا تھا جس کی وجہ سے تم آنا نہیں چاہتا تھے لیکن جب تم اس دنیا میں آ گئے آہستہ آہستہ تمہارا اس دنیا میں دل لگ گیا اب بتاؤ تم واپس اس دنیا میں جانا چاہتے ہو کہتا ہے نہیں مولا فرمایا تم خود ہی اقرار کر رہے ہو کس دنیا میں نعمتیں تھیں بغیر محنت کے سب کچھ تھا اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں موجود تھیں سانس کی نعمت غزہ کی نعمت ساری نعمتیں تو بتاؤ یہ دنیا اچھی ہے یا وہ دنیا کہنے لگا اچھی تو وہ آئے وہاں محنت نہیں کرنی پڑتی امام نے فرمایا اب تم دوبارہ جانا چاہتے ہو کہتا ہے نہیں مولا امام نے فرمایا کیوں نہیں جانا چاہتے کہتا ہے اس لئے چونکہ وہاں نعمتیں محدود تھیں یہاں نعمتیں لا محدود ہیں یہاں نعمتیں زیادہ ہیں تو امام نے فرمایا دیکھا آتے ہوئے تم رو رہے تھے چونکہ وہاں تمہارا دل لگ چکا تھا اور یہاں آنا نہیں چاہتے تھے اب جب آگئے تو ایستہ ایستہ تمہارا اس دنیا میں اتنا دل لگ چکا ہے کہ اب اس کے بعد جو دنیا ہے اس کے لئے جب موت کا نام سنتے ہو تو پریشان ہو جاتے ہو چونکہ تمہارا اس میں دل لگ چکا ہے جب تم وہاں جاؤگے موت کے بعد کی جو دنیا ہے عالم بقا میں اس وقت اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم جانا چاہتے ہو دوبارہ اس دنیا میں تو تم کہو گے بلکل نہیں کیوں اس لئے کہ اس کی جب نعمتیں دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے پھر تم کہو گے کہ نہیں میں یہی رہنا چاہتا ہوں امام نے فرما یہ موت دے کر پروردگار عالم نے تمہیں عالم بقا کی طرف پہنچایا ہے اس فانی دنیا سے نکال کر وہاں پہنچایا ہے اور یہاں پروردگار عالم نے یہ جو فرما ہے کہ اس زمین پر جو ہیں زندگی گزارنے والے سب فنا ہو جائیں گے یہ پروردگار عالم نے ایک نعمت رکھی ہے ہمارے لئے کیسے اس لئے کہ پروردگار جانتا ہے کہ کہیں ایسا نو کھانے پینے کی چیزوں میں لولو مرجان کا ذکر آیا سواریوں کا ذکر ہے کہیں ایسا نو کہ اس میں دل لگا بیٹھ ہیں کہیں ایسا نو کہ انہی دنیاوی چیزوں میں دل لگا بیٹھ ہیں نہیں بلکہ کیا ہے ان کی حقیقت سے اللہ پردہ اٹھا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ فنا ہو جائیں گی لہذا ان میں دل نہیں لگانا بلکہ انہی کے ذریعے سے قرب الہی کے راستے کو تائی کرنا ہے پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنا ہی نہیں کے ذریعے سے لہذا اس لحاظ سے یہ آیت ہمارے لئے بیسے نعمت ہے پروردگار عالم کے طرف سے کہ اگر وہ نہ بتاتا تو شہد دنیا کے لوگ انہی میں ہی غرق ہو جاتے انہی میں ہی دل لگا بیٹھتے اور باز بزرگ علماء سے میں نے سنا ایک نبی کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو نبی کے پاس آئے آکے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پروردگار عالم نے یہ موت کیوں رکھی ہے اللہ سے کہیں یہ موت ختم کر دے تو نبی نے اللہ سے التجا کی اللہ نے موت کو ایک لحاظ کے لیے کچھ عرصے کے لیے روک دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑھاپے پہ بڑھاپا آ رہا ہے موت نہیں آ رہی جب موت نہیں آ رہی تو سو سال ڈیڑھ سو سال دو دو سو سال ہمیں اتنا عرصہ وہ بیماری ہو یا نہ ہو لیکن بڑھاپا اس انتہا کا کہ نہ وہ اٹھ سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں نہ آجت کیلئے گئی جا سکتے ہیں اب ان کے اوپر ایک ایک دو دو بندے مؤین ہیں جو انہیں اٹھائیں انہیں کھلائیں انہیں کھلائیں کام پہ کوئی جائی نہیں سکتا ہر بوڑھے کے ساتھ ایک ایک دو دو بندوں کے ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت وہ لگے ہوئے ہی جارے تو اب اس قیفیت کو دیکھ کر پھر وہی لوگ پلٹ کرائے نبی کے پاس آکے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب تو ہماری زندگی بھی بہت مشکل گزرتی ہے کیوں اس لیے کہ کوئی کام کر نہیں سکتا دنیا کے کوئی کام ہو نہیں کتے اس لیے کہ ہر گھر میں ایک ایک دو دو چار چار پتہ نہیں کتنے بھوڑے پڑے ہوئے ہیں اب ہم ان کی دیکھ بال کریں یہ ہم کام کے لیے جائیں لہٰذا اللہ سے کہیں دوبارہ پھر بہت کو شروع کریں تو لہٰذا یہ موت بھی یہ فنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا سلوات پڑے ہو مدوان ہے لہذا اگر انسان اس بات کو سمجھ آئے کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے ایک اور دنیا ہے جس کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے یہ گزرگاہ ہے جس طرح مسافر سفر میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹھہرتا ہے تاکہ میں سانس لے لوں تھکاوٹ دور ہو جائے تو اس طرح یہ انسان سفر کرتا جل آ رہا ہے کہ نو مہینے شکم مادر میں رہا اس کے بعد اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں ٹھہر آیا اس کے بعد اب پھر اس کا سفر آگے شروع ہو جائے گا جسے عالم برزہ کہتے ہیں اب وہ سفر جو ہوگا وہ تنہائی کا سفر ہے اس کے لیے انسان نے خود اپنا بندبست کرنا ہے اور یہاں پر وعدگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَبْكَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ کہ صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ ہے یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا سوئے خدا کی ذات کے خدا کی ذات باقی رہے گی یہاں وَجْ سے مراد ذاتِ پروردگار ہے ذاتِ رب العالمین ہے اگرچہ لغت میں عرب لوگ لفظِ وَجْ کو چہرے کے لیے استعمال کرتے تھے اور اب بھی چہرے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ پروردگارِ عالم نے آگے جو فرمایا ہے ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں رب کا چہرہ مراد نہیں ہے جیسے کچھ کام بخت لوگ قرآن کو نہ سمجھنے والے اپنی کیاس سے کام لینے والے نعوذ بِاللہ غلط مطلب لیا اس آیت کا یعنی وج سے مراد نعوذ بِاللہ علی کا چہرہ مراد لے لیا یہ قرآن میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا ہے اور پیغمبر نے فرمایا جو بندہ قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے کیوں؟ یہاں پروردگارِ عالم نے آگے ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ بتایا ذُلْجَلَالِ سے مراد یعنی پروردگارِ عالم کی وہ ذات جو صحبِ جلال ہے صحبِ جلال سے مراد صفاتِ ثبوتیہ کا مالک صفاتِ سلبیہ اور اکرام سے مراد صفاتِ ثبوتیہ صفاتِ ذُلْجَلَالِ جیسی ذات یعنی کیا مطلب جتنی صفاتِ سلبیہ ہیں ان سب سے خدا پاک و مبرہ و منزدہ ہیں صفاتِ سلبیہ کیا ہیں یعنی مرئی ہونا خدا کی ذات مرئی نہیں ہے یعنی کیا مطلب یعنی خدا نظر آنے والی ذات نہیں ہے خدا جسم نہیں رکھتا جب خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر چہرہ کہاں سے آئے گا کیوں؟ اس لئے کہ چہرے کا تعلق جسم سے ہے یہ ذُلْجَلَال دیکھیں اللہ نے کیسے واضح کیا ہے کہ وہاں ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام یہ الفاظ رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ اپنی رأے سے قرآن کو نہ سمجھنا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آلِ محمد سے سمجھنا وہ تمہیں بتائیں گے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے لہذا چھتی صفاتِ سلبیہ ہیں یعنی خدا صفاتِ سلبیہ کیا ہے یعنی ایسی صفات جو خدا کی ذات میں نہیں پیدا تھی وہ کیا ہیں؟ خدا کا جسم نہیں ہے خدا حلول نہیں کرتا خدا مرئی نہیں ہے یعنی خدا نظر نہیں آتا خدا کی ذات حادث نہیں ہے لہذا یہ وہ ہیں جو صفاتِ سلبیہ کہلاتی ہیں تو پروردکارِ عالم کی ذات ہر وہ صفات جو کبھی ہے خدا و صفاق و منظر پھر وال اکرام یہاں اس سے مراد صفاتِ ثبوتیہ ہیں یعنی جتنی اچھی حسن صفتیں ہیں وہ ساری خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں تو صفاتِ ثبوتیہ قدیم حادر عالم مدرک حائی مرید متقلم صادق یعنی ان صفات کا جو مالک ہے تیرا رب اس کی ذات فنا نہیں ہوگی اس کی ذات باقی رہے گی لہٰذا پروردگارِ عالم کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے آلِ محمد کے دروازے پہ جا کے ان کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر انہی کا دروازہ کھٹکائیں گے تو خدا کی ذات سمجھ میں آئے گی اگر اپنی طرف سے خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر شیطان ہمیں لے جائے گا دوسری طرف پھر ہم خدا کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو لاکی ذات اتنی بلاند ہے دیکھیں خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ من شبہ اللہ بخلق ہی فہوا مشرق ہے کہ جو اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیع دے وہ مشرق ہے یہ آج میں امام فرمایا کہ من شبہ اللہ بخلق ہی فہوا مشرق جو اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیع دے وہ مشرق ہے ومن نصبہ ما نوحی آنو فہوا قافر جو اللہ اپنی طرف ایسی باتوں کی نشبت کے کہ جو منع کی گئی ہیں وہ نشبہ دے کر کفر میں چلا جاتا ہے یعنی کافر ہو جاتا ہے لہذا خدا کی ذات کو سمجھنا ہے تو آل محمد ہی کہ قول سے سمجھیں قرآن سے سمجھیں تو تب خدا کی ذات سمجھ میں آئے گی اور خدا کو سمجھنے کے لئے اس کی ذات پہ تم نکھتے جاتا ہے اس کی صفات سے خدا کو سمجھیں یہ قینات جو اللہ نے بنائی ہے یہ نعمتیں جو اللہ نے بنائی ہیں انہی نعمت اسے خدا کو پہچانے انہی نعمت لہٰذا انہی نعمت اسے پہچانیں گے تو صحیح راستے پر آپ گامزن رہیں گے اگر خدا کی ذات میں گھوسیں گے تو پھر یا شرک میں چلے جائیں گے یا پھر کفر میں چلے جائیں گے اور حضرت امام محمد تقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام نے فرمایا ان اللہ لا یوسفو الا ما وصف بہی نفسو کہ اللہ کی صفت صرف اتنا بیان کرو جتنا اس نے قرآن میں اپنی صفت بیان کی ہے یعنی خدا کی تعریف اتنا کرو جتنا خدا نے بتائی ہے اپنے لئے اتنا صفت بیان کرو جو صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو اپنی قیاس سے کام نہ لو اپنی سوچ سے خدا کی ذات کو نہ سمجھو بہت اچھا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں اپنی صفت بتائی ہے بس اتنا صفت خدا کی کیا کرو بیان کرو پھر ساتھ امام نے وضاحت کی فرمایا وَأَنَّا يَقُونُوا يُوسَفُ الَّذِي تُعْجِزُ الْحَوَاسُ عَنْتُوْدْرِكَهُ کہ اللہ کی صفت بیان ہو کے سے سکتی ہے کہ حواس خمسہ جسے درک نہیں کر سکتے یعنی نہ وہ ذات چکھنے میں آتی ہے نہ وہ ذات سنگنے میں آتی ہے نہ وہ ذات سننے میں آتی ہے نہ وہ ذات دیکھنے میں آتی ہے لہٰذا اس کی صفت بیان ہو کے سے سکتی ہے پھر ساتھ فرمایا وَالْأَوْحَامُ عَنْتُوْدْرِكَهُ یعنی وہ وہم و گمان میں خدا آئی نہیں سکتا اور پھر ساتھ فرمایا وَالْخَطْرَاتْ عَنْتُوْدْدَهُ ہمارے تصور خدا کی حد بندی کا رہی نہیں سکتے ننہ ہمارے تصور میں آسکتا ہے امام فرما رہے ہیں نہ وہ امام فرماتے ہیں نہ وہ حواس خمسہ اسے درک کر سکتے ہیں نہ وہ ذات ہمارے وہم و گمان میں آسکتی ہے جو ذات ہمارے تصور میں آسکتی ہے وَالْأَبْسَارُ عَنِ الْإِحَاطَةَ اور امام فرماتے ہیں آنکھیں بھی اسے دیکھیں لہذا یہ امام نے فرمائے جو ذات ایسی ہو اس کی صفت بیان کہتے ہو سکتی ہے لہذا بس خدا کی صفت اتنا بیان کرو جتنا اس نے قرآن میں اپنی صفت بیان کی ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ بس مخلوقات کو دیکھ اور خدا کو اسی طرح نہ ہوتے ڈھال دے اور تصور کرتے چلے جائیں اور خود پانچ میں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام نے فرمایا جو تمہارے دماغ و تصور میں خدا آتا ہے وہ تمہارے دماغ کا گڑا ہوا خدا ہے جو حقیقی خدا ہے وہ اس سے بلاندہ ہے اس سے بلاندہ ہے لہذا اسی لئے پیغمبر اکرم نے علی ابن عبی طالب نے اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کی تو یہی کہا کہ پروردگارہ ابھی تیری عبادت کا حق ادا ہوا ہی نہیں ہے اس کی اتنی معرفت ہے کہ انسان اس کو پہچانتا چلا جائے تو عبادت میں لطف بڑھتا چلا جاتا ہے لہذا پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کل من علیہ فان ہر ایک جو اس زمین پہ زندگی گزار رہے سب فنا ہو جائیں گے ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو صحب جلال و صحب اکرام ہے یعنی صفات سلبیہ اس میں نہیں ہیں اور صفات سبوتیہ اس ذات میں موجود ہیں پھر فرمایا فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے بس اس کی نعمت پہ غور کرتے چلے جائیں معرفت الہی بڑھتی چلی جائے گی صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول القریم صلی اللہ علیہ وسلم